اسلام ہمیں کیا دیتا ہے اور ہم اسلام کو کیا دیتے ہیں چھوٹے سے کام کے لیے انسان لمبے سے لمبا سفر کر جاتا ہے اور جن لوگوں کا اس سفر کے بغیر وہ کام ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ وہ سفر ایسے ہی کر رہے تھے اور ان کا سفر تو بیکار تھا اب جس کا کام سفر کے بغیر نہیں ہوتا اس کے لیے یہ بیکار نہیں ہے اس لیے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کیونکہ پہلے تو آپ کو اپنی بات ہی سمجھ نہیں آتی اس لیے آپ کو اپنا سفر سمجھ نہیں آ رہا جب تک آپ کو اپنی ضرورت سمجھ نہ آئے تب تک آپ کو وہ آپ کا سفر سمجھ نہیں آتا اگر آپ گھر سے کسی کام کو نکلی ہوں اور کام کا اگر پتا ہو تو پھر آپ کو سفر کا پتا جلتا ہے کہ یہ کام کتنے عفض میں ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے اور اگر کام کا ہی پتا نہ ہو تو پھر چل سے چل یعنی سفر کرتے ہی جائیں گے پھر وہ کہتا ہے کہ جی کدھر کو جانا ہے یہ کیا ہے اسلام کیا ہوتا ہے اور اسلام کیسے ہے اگر آپ کو پتا ہی نہ ہو کہ آپ نے اللہ کے دین کو قبول کیا ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ اسلام آپ کو صرف کریں خدمت کریں جبکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو صرف کریں تو جھگرہ تو یہاں سے پیدا ہوتا ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام ہمیں یہ یہ چیز مہیا کریں اور اسلام کہتا ہے کہ پہلے آپ اپنے سر کا نظرانہ پیش کرو دل سے کوئی نظرانہ پیش کرو جان پیش کرو تاکہ تمہاری عقبت سمرے اس لئے پہلے آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے سوچا کیا ہے اور آپ کا مدعہ کیا ہے اسلام آپ کا اسسٹن تو نہیں ہے کہ وہ آپ کے عیسائز کے مطابق کپڑے بنائیں یہ اسلام ہے اور اسلام کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی جان پیش کریں اگر اس کا دل چاہے تو قبول کرے اور دل نہ چاہے تو رد کر دے آپ کے اعمال ضائع کر دے حبتت اعمال ہوں تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے تو پھر اگر اس کی مرضی ہو تو وہ اعمال ضائع کر سکتا ہے اس لئے آپ پہلے یہ سوچ لیں کہ کیا آپ نے اسلام کو قبول کیا ہے اور کیا قبول کیا ہے تو آپ معذرت کے ساتھ اسلام قبول نہ کرنا یہ نہ سمجھنا کہ یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا اس قبول کرنے کی بجائے آپ کافر ہو جاؤ تو یہ بہتر ہے اللہ کو اس کی پروان نہیں ہے کیونکہ اس نے دوزخ وسیع تر بنائی ہوئی ہے اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے یا کرنا ہے تو پھر آپ پر ہی سارے فرائض آئیں گے اسلام پر کوئی فرض نہیں وہ آپ کو روٹی دے تب مسلمان روٹی نہ دے تب مسلمان باپ مر جائے تب بھی مسلمان رہو اور اولادیں مر جائیں تب بھی آ مسلمان رہو اور خود مر جائے تب بھی تم مسلمان ہی مرو پھر آپ نے اسلام کو چھوڑنا نہیں ہے اسلام نے ایک گارنٹی دی ہے کہ آپ کی آقبت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے آقبت جو ہے اللہ کی دیدار میں ہے آقبت جو ہے بحفت میں ہے اگر یہ قبول ہے تو پھر اسلام قبول کر لو اب آپ کا یہ سوال پیدا ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام نے کیا دینا ہے اور کیا نہیں دیا دیکھنا تو یہ ہے کہ آپ نے قبول کیا کیا ہے آپ لمبا سفر کر رہی ہیں اور دیکھنا تو یہ ہے کہ آپ نے کیا قبول کر کے سفر کیا ہے بس پر بیٹھ گئے ہو تو جانا کدھر ہے لیا کیا ہے لیا کیا ہے اور کیا کیا ہے یعنی گھر سے جب چلے ہو تو کیا کرنے چلے ہو اگر ہنگ کا سوضہ خریدنا ہے تو ہنگ ملے گی اور اگر کسطوری خریدنی ہے تو کسطوری ملے گی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے سفر کا مدہ معلوم کریں مقصد معلوم کریں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ سفر جو ہے کتنا سالا ہے اور کتنا وسیع ہے ایک آدمی اگر عمرہ کرنے جا رہا ہے اور عمرے کی کیفیت اس کو حاصل نہیں وہ پھر بھی عمرہ کرنے جا رہا ہے تو بہتر ہے کہ پیسے غرق کرنے کی بجائے وہ کسی بیوہ کو دے دے یا کسی یتیم کو دے دے اس نے پیسے ضائع کرنے ہیں کیونکہ اس کی نیت عمرہ نہیں ہے بلکہ اس کی نیت کچھ اور ہی ہے تو مدہ یہ ہے کہ پہلے اپنی نیت کو توٹول لو اور یہ دیکھو آپ کا مدہ کیا ہے اور مقاصد کیا ہے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ سفر کیسا ہے اور یہ بھی دیکھو کہ اسلام کو آپ نے قبول کیا ہے کہ نہیں کیا ہے یا بھی قبول کرنے کا ارادہ ہے شروع شروع میں جب مسلمان دعوت دیتے تھے تو کافر کہتے تھے کہ ہمیں دو دن کی محنت دے دو ہم سوچیں گے کہ آپ لوگوں نے جو دعوت دی ہے یہ کیا دعوت ہے وہ پھر آکے پوچھتے تھے کہ ہم اسلام کی بات تو سمجھ آئی ہے اور اب آپ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالی ہمیں راستے میں مارے گا تو نہیں وہ کہتے تھے کہ نہیں نہیں بلکہ اللہ تم پر بڑی مہربانی کرے گا پھر وہ پوچھتے تھے کہ روٹی کس طرح ملے گی وہ کہتے کہ اللہ رزق دیتا ہے اور وہ ساری کائنات کو پالتا ہے اور وہ ہی پالنے والا ہے وہ پھر اس کو تسلیح دیتے اور تشفی کراتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ فاقے میں ہیں اور دعوت یہ دی جارہی ہے کہ ہم ساری کائنات کو پالنے والے ہیں یہ اس کے لطف کی کہانی ہے تو آپ لوگ یہ سمجھیں کہ آپ نے کیا قبول کیا ہے قبول کرنے والے کی شرط کوئی نہیں ہوتی اور ساری شرطیں نہ قبول کرنے والے کی ہوتی ہیں تو آپ کے پاس کیا ہے شرطیں ہیں یا کہ یہ بات قبول کر لی ہے یہ پہلا اور ضروری پوائنٹ ہے قبول کر لیا ہے یا ابھی کچھ چانچنا اور پرکنا باقی ہیں اب تک آپ نے کیا کر لیا ہے یہ آپ سوچ لو پھر یہ آپ نہ کہنا کہ مرتے گرتے پڑتے قبول کیا ہے تو یہ کیا قبول کیا ہے پھر آپ اپنا اور ہمارا وقت ضائع نہ کرو کیونکہ ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں گیا اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اب آپ اسلام کی خوراک ہیں اور پھر آپ کھائے جاؤں اسلام کہتا ہے پھر اسلام کہتا ہے کہ جو مجھے قبول کر چکے ہیں وہ اپنی جان پیش کریں اور جو قبول نہیں کر چکے ہوتے انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تمہیں پالنے والا ہے اللہ رازق ہے اللہ تمہیں بہت کچھ دیتا ہے اسلام سے تمہاری عزتیں ہوں گے بادشاہتیں ہوں گے اور باقی سارے واقعات ہوں گے اور جو مان گے قبول کر گے ان کو تو پھر پتا چلے گا کہ کس طرح مانتے ہیں وہ لوگ شہید بھی ہوتے ہیں اور ان کے ہاں فاقے چلتے رہتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی بڑی مہربانی ہو گئی ہے اس کا باپ چلا گیا باقی سارے چلے گئے سب شہید ہو گئے تو بھی وہ یہ کہتا رہا کہ اللہ کی مہربانی ہو گئی ہے اس کا احسان ہو گیا ہے قبول کرنے والی کی تو یہ کہانی ہے اگر قبول کر لیا ہے تو اس کا کیا ثبوت ہے اگر موجود لمحے میں تکلیف دے لمحے میں موجود زندگی میں تلخی والے واقعات میں آپ کو اس کے احسان کا لفت نہیں آ رہا ہے تو سمجھو کہ ابھی کک آپ نے قبول نہیں کیا قبول کرنے کی تعریف یہ ہے کہ حالات قبول ہوں مسائب قبول ہوں اور اس زاہ پر دشواریاں قبول ہوں جو کھیتوں میں کام کرنے جا رہا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے جب اسے پتا ہے کہ وہ کام کرنے جا رہا ہے تو پھر راستے میں پانی نہ ملے تب بھی وہ برداشت کرتا ہے کیونکہ وہ کام کرنے چلا ہے پھر وہ کام کر کے آ جاتا ہے اب اگر آپ اسے پوچھیں کہ راستے میں پانی ملا تھا تو وہ کہے گا کہ راستے کا تو مجھے پتا نہیں میں تو کام کرنے گیا تھا اور میرا کام ہو گیا تو جب کام ہو گیا تو اس راستے کا کیا بیان کرنا ایسے شخص کا عمرہ بھی ہو گیا اور حج بھی ہو گیا کیونکہ کام کا مقصد موجود تھا اور کام صرف اللہ کی رضا ہے اگر آپ کو یہ منظور ہے تو پھر کر لیں کام آپ کی رضا نہیں ہے کہ اللہ آپ کو راضی کرتا رہے اگر کبھی اللہ بنفس نفیس مل جائے اور اللہ کہے کہ میں اللہ ہوں تو یہ لوگ کہیں گے کہ تو ہمارے دو چار کام کر دے مگر اللہ کہے گا کہ میرے کام کر دے یہ لوگ کہیں گے کہ بعد میں یہ فیصلہ کر لیں گے تیرا کام بعد میں کر لیں گے دو چار کام ہیں پہلے تو ہمارے کر تو پہلے یہ لوگ اللہ کو کام پہ لگائیں گے اصل میں یہ دکت ہے اور یہ قبول نہ کرنے کی بات ہے قبول کرنے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ مل جائے تو پھر تم سنا ہو جاؤ جب آپ کی زندگی میں اللہ آ گیا اور آپ ابھی تک وہیں اکڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ نے کیا قبول کیا یعنی اللہ آ گیا اور آپ ابھی بیٹھے ہیں تو پھر تو یہ گستاخی ہے اگر اللہ ہے تو پھر بندے کو نہیں ہونا چاہیے اگر مالک سے تعلق ہے تو تقاضے کا تعلق نہیں ہونا چاہیے تنازے کا تعلق نہیں ہونا چاہیے اختلاف کا تعلق نہیں ہونا چاہیے بلکہ تسریم کا تعلق ہونا چاہیے اس لیے اگر آپ کو حالات قبول نہیں ہیں تو سمجھو کہ آپ نے بازابتہ اللہ کو قبول نہیں کیا اللہ نے صرف یہ وعدہ کیا ہے کہ میرا تمہارے ساتھ تعلق ہے اور اس میں دینے لینے کی کوئی بات نہیں ہے اب اس کی مرضی ہے جیسے حالات کر دیں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی جرویش مل جائے اور اسے کہا جائے کہ بابا جی کوئی دعا فرمائے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کرے تیرے پاس کک نہ رہے یہ کیا چیز اس نے دی ہے دعا دی ہے اس درویش نے یہ دعا دی ہے اللہ کرے تیرے پاس کچھ نہ رہے مانگنے والے نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا تو درویش کہتا ہے کہ کہاں تک حساب جوڑتے رہو گے اور حساب دیتے رہو گے اس طرح دنیا کا حساب یہاں دینا مشکل ہے اس طرح آگے حساب دینا بھی مشکل ہے اس لئے تو حساب سے لا حساب ہو جا اور بے حساب ہو جا حساب والا یہاں بھی مشکل میں ہوگا اور آگے بھی بے حساب ہو جانا اللہ کی مہربانی ہے وہ بغیر حساب جس کو ہم چاہتے ہیں بغیر حساب کے رسک دیتے ہیں اگر بغیر حساب کے رسک مل جائے تو پھر حساب کی کیا ضرورت ہے تو اگر حساب کے بغیر کچھ مل جائے تو پھر حساب کی کیا ضرورت ہے اس لئے اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر تو اللہ دیتا ہے تو پھر تو حاصل کی غلطی نہیں ہے اور اگر آپ نے اللہ کے علاوہ خود حاصل کر لیا ہے تو پھر آپ نے قبول نہیں کیا بس یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ پھر آپ نے قبول نہیں کیا اور اگر قبول کیا ہے تو پھر حاصل وہ ہے جو اللہ کی عطا ہے تو قبول کرنے والے کا حاصل کیا ہوتا ہے یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے اور قبول کرنے والے کا حاصل خطا نہیں ہوتی بات سمجھ آئی قبول کرنے والا پہلے تو قبول کرتا ہے پھر اس کو ہر طرح کے حالات میں لصف آتا ہے چاہے جن حالات سے بھی وہ گزرے ابتلاہ میں سے گزرے چاہے اچھے حال سے گزرے خوشی ہو تو الحمدللہ غم ہو تو الحمدللہ اگر کچھ ہو تو الحمدللہ اور کچھ نہ ہو تو الحمدللہ کوئی مر جائے تو الحمدللہ کیونکہ جنازہ پڑھنے والے بھی چلے جاتے ہیں اِنَّا نِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُن قبول کرنے والے کا یہ طریقہ ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ جانا کہاں ہے جس نے بھیجا ہے اسی کے پاس جانا ہے اور جو ہمارے پاس رہتا ہے اسی کے پاس ہم رہتے ہیں جب یہاں وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم وہاں بھی اس کے ساتھ ہیں اور اس کے ہاں یہاں وہاں تو ہوتا ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ سورج سے پرے تو رات ہی نہیں ہے یہ رات دن تو یہاں اس دنیا کے چکر ہیں ورائے شمس کوئی دن رات نہیں ہوتا جہاں سورج ہو وہاں دن رات ہوتے ہیں جہاں ہمیشہ سورج نہ ہو وہاں دن رات نہیں ہوتے تو جہاں سورج نہ ہو تب دن رات نہیں ہوتے سورج سے بہت دور دن رات نہیں ہوتے تو پھر دن رات کہاں ہوتے ہیں یہ سورج کے نظام میں ہی دن رات ہے سورج سے آگے کچھ نہیں ہے یہ اختلاف لیلو نہار جو ہے یہ زیر شمس ہے اور ورائے شمس جو ہے وہاں اختلاف لیلو نہار نہیں ہے اس لئے وہاں کی زندگی ان شب و روز کی طرح نہیں ہے جیسے یہاں شب و روز ہوتے ہیں تو وہاں ہونا یا نہ ہونا اور طرح کا ہوتا ہے یہ معمولی سی بات ہے اور یہ سمجھ آ جائے گی سائنس کو بھی سمجھ آ جائے گی تو اگر آپ کو مدہ سمجھ آ گیا تو پھر سفر کی ثوبت کوئی نہیں ہے کیونکہ صرف مدہ ہی پورا کرنا ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ہارس اینٹ کیٹل شو پر میلا دیکھنے ضرور جاؤں گا دوسرا کہتا ہے کہ میلا دیکھنا تو ہے لیکن راستہ دشوار ہے تو وہ شخص میلا نہیں دیکھے گا میلا دیکھنے والے یہ سوچ لیتے ہیں چاہے راستہ دشوار ہو یا جیب کٹ جائیں میلا ضرور دیکھنا ہے تو اس کا مدہ میلا دیکھنا ہوتا ہے اگر مدہ معلوم ہے تو سفر کا گلہ نہ کرو اگر قبول کر لیا ہے تو پھر بھی گلہ نہ چائز ہے کیونکہ آپ نے یہی زندگی قبول کرنی ہے اور اگر آپ اللہ کے ساتھ متعلق ہیں تو اس نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا آپ ہر حال میں اس کے ساتھ ساتھ جنے اس سفر میں ہر چیز ادھر سے آ رہی ہے یا پھر ہر چیز آپ خود کر کے دیکھیں اس نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ یا تو آپ خود کریں یا پھر اللہ کی طرف سے ہونے دیں